ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب آج میں بنانے جارہے ہوں بیگن آلو کی سبزی زیادہ تر لوگوں کو بیگن بلکل بھی پسندنے ہوتا ہے خاص کر بچوں کو تو اس طریقے سے یہ سبزی ضرور بنائی ہے گا آئی ہوب آپ کو یہ سبزی اچھی لگے گی سب سے پہلے میں نے فلیم کو آن کر لیا ہے ایک کڑائی لی ہے کڑائی میں میں نے سرسو کا تیل ڈالا ہے تین چمچ یہاں پر میں نے لیا ہے زیرا، سوف، میتھی، کلونجی، رائی سب ہی کو میں نے ایک چتھائی چمچ لیا ہے یہاں پہ میں نے دو پیاز لی ہے انہیں میں نے رفلی چوب کر لیا ہے دیکھئے میں نے یہاں پہ زیرا، سوف یہ سب ڈال دیا تھا سوری میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی اب میں پیاز ڈال دوں گی اور پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم اسے فرائے کر لیں گے کم سے کم آپ کو تین سے چار منٹ بے گل آرام سے لگ جائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اسے پیاز کو فرائے کریں گے اس میں جو میں نے مسالے ایٹ کیے ہیں زیرا سوف اس سے پلیور بہت اچھا آتا ہے سبزی میں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھئے ہماری پیاز فرائے ہو چکی ہیں گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے آلو یہاں پہ میں نے چھے آلو لیا ہے اسے میں نے رفلی چوب کر لیا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں آلو کو اب پان سے چھے منٹ کے لیے ہم آلو کو بھی فرائے کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائے کرنے سے جو سبزی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ بھی فرائے کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سسکرائب کر دیجئے گا پلیز پلیز سائٹ ہی بیل آئیکن ہوگا اسے بھی پریس کر دیجئے گا جس سے میری آنے والی ویڈیوز کی نیوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے یہاں پر میں نے دو ٹماٹر لیا ہے رفلی چوب کر لیا ہے اب میں ٹماٹروں کو ڈال دوں گی تین ہری مرچے لیا ہے وہ بھی ڈال دوں گے آدھا چمچ حلدی پاورڈر ڈالیں گے ایک چمچ لال مش پاورڈر ڈالیں گے اور سب ہی چیزوں کو اچھے سے نیکس کر لیں گے یہاں پر میں نے لیسن کی کلیاں لیا ہے چار سے پانچ اسے میں نے رفلی چوب کر لیا ہے آپ چاہے تو پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یا کرس کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں ایک چمچ نمک نمک ڈالنے سے جو ہے ٹماٹر بہت جلدی سوٹ ہو جاتے ہیں اب بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے اس سبزی کو تیار ہونے میں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور اس ریسپی کے اپنے گھر میں ضرور ٹائم کیجئے گا اور مجھے کمنٹ شیئر میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اسے بھونتے ہوئے پانچ سے چھ منٹ کے لیے ڈھک کے پاک آئیں گے میڈیم ٹو لو پلیم پر جس سے ٹماٹر بلکل سوٹ ہو جائیں گے یہ چیک کر لیتے ہیں پانچ منٹ ہو چکا ہے تو چیک کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کلو بیگن لیا ہے بیگن کو میں نے یہاں پر چاپ کر لیا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی شیپ میں اس کو کٹ کر سکتی ہیں یہ بالکل آپ کے اوپر ہے اچھے سے مکس کر لیں گے بیگن کو کہ یہ مسالوں میں اچھے سے کوٹ ہو جائیں اور اس ریسپی کو آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس میں ٹماٹر پیوری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹماٹر چاپ کر نہیں ڈالا تو آپ پیوری کا بھی استعمال کر سکتی ہیں آدھا کپ پانی ڈالیں گے آلو اور بیگن کو گھرانے کے لیے آب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے پندرہ سے سولہ منٹ کے لیے بلکل لوف لیم پر ہم اسے پکائیں گے جب تک آلو اور بیگن سوپ ہو جاتے دیکھئے آلو اور بیگن بلکل اچھے سے پک چکے ہیں دیکھئے میں آپ کو چیک کرا دیتی ہوں کہ آلو کتھے اچھے سے کل چکے ہیں اور یہ سبزی بلکل ریڈی ہے بند کر آپ چاہیں تو اسے کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں بس دو وسل لگائی اور بن کر بلکل تیار ہے ہری ہری دھنیا کی پتی اٹ کیجئے اور یہ بلکل تیار ہے سرف کرنی کے لیے آپ اسے گرمہ گرم انجوئی کریں پراتے کے ساتھ رائس کے ساتھ چھپاتے کے ساتھ یہ ہر کسی کے ساتھ بہت غضب کی لگ گی اور چلیئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ بہت